اگر آپ چکن مٹن بیف کھا کھا کے تھک چکے ہیں اور کچھ اسی ورائیٹی میں نیو اور الگ سے ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اند تک لازمی سے دیکھنے گا آج میں آپ کے ساتھ مزیدار سے بینا کریک لگے بینا ٹوٹے بینا بکھرے امیزنگ سے بیف کوفتے علو بنانے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں آپ اس ریسپی کو اند تک لازمی سے دیکھنے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ میرا چینل پر نیو ہیں تو پلیز جلدی سے جا کے میرا چینل کو سبسکرائب پر لیں بیل آئیکن کی بٹن کو پرس کر لیں تاکہ میری ہرنیو آنے والی ویڈیو آپ تک آنے کے ساتھ پہنچتی رہے ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلا سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بیف کے کیمے کو بوشر سے دو سے تین بار نکلوا لیا ہوا ہے کوفتے کے کیمے کو آپ چوپر میں بلکل بھی نہ پیسا کریں تو یہاں پر ہم نے دھو کے اچھے سے ڈرائی کر کے مسالے کو یعنی کے کیمے کو رکھ لیا ہوا ہے اب ہم اس کیمے کو چوپر مشین میں ایڈ کر دیں گے یاد رکھیں دو سے تین بار بوشر سے نکلوا لے کے بعد اچھے سے دھو کر اچھے سے ڈرائی کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے چوپر مشین میں یہاں پر ہم نے بلکل ڈرائی پیاس کا پانی نکلا ہوا یہاں پر تقریباً بھی چار سے پانچ میں نے یہاں پر پیاس ایڈ کی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ چار سے پانچ جب پانی نکل جاتا ہے تو پیاس کتنی تھوڑی سی رہ جاتی ہیں یہاں پر ہم نے تین سے چار ہری مرچیں باری کٹنگ کی ہوئی ایڈ کر دی ہوئی ہیں کچھ ڈرائی مسالے ایڈ کر دیں گے ون ٹی بل اسپون نمک ون ٹی سپون یہاں پر ہم لال میں شاورڈر ون ٹی بل اسپون دھنیا پاودر اور ہاپ ٹی سپون یہاں پر ہم نے گرم مسالہ پاودر ایڈ کر دیا ہوا ہے فور ٹی بل اسپون یہاں پر ہم جانا ہوا بیسن ایڈ کر دیں گے ون ٹی بل اسپون یہاں پر ہم لیسن اور ادھرک کا پیچ ایڈ کر دیں گے تمام مسالوں کو مکشر میں اچھے سے ویلکم بائن کر دیں گے امیزنگ سائز کا ہم بیٹر بنا کر ریڈ کر دیں گے یعنی کہ کباب کا تو یہاں پر ہم نے جانا کوفتے بنانے کیلئے اس کا بیٹر بلکل ریڈ کر لیا ہوا ہے تمام مسالے سے مکس ایبزورب ہو چکے ہوئے ہیں کیمے کے اندر ہاپ کیجی کیمے کے اندر ہم نے یہ کوفتے بنا کر ریڈ کرنے ہیں تو یہاں پر ہمارا جب مکسچر ریڈ ہو جائے گا کوفتوں کا تو اسے ہم تقریباً بھی نا میکسیمم بھی آدھا گھنٹہ تو لازمی چھوڑیں گے تو یہاں پر آپ کے اوپر ڈپرین کرتا ہے آپ اسے کوفتے بنانے کے بعد چھوڑیں یا کوفتے بنانے سے پہلے مسالے کو ہی ریچ دے دیں تو یہاں پر ہم نے ڈائیک سے کوفتے بنانے کے بعد آدھا گھنٹہ ریچ دیا تھا تاکہ کوفتے جو اپنی جگہ پہ اچھے سے سٹ ہو جائیں تو یہاں پر ہم نے ایک ایک کر کے تمام کوفتے بنا کر ریڈ کر لیے ہیں اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کوفتے کتنے امیزنگ سے بن کے ریڈ ہو چکے ہوئے ہیں بینہ کریک لگے تھوڑا بہت جو نکلتا ہے نا وہ تو مسالہ ضرور نکلتا ہے کیونکہ جو بیف کے کیمے میں اگر ہم بنا کر ریڈ کرتے ہیں نا یا مٹن کے کیمے میں کوفتے بنا کر ریڈ کرتے ہیں تو بلکل فنیشنگ جو نا کسی شیفٹ کے بھی جو نا ہاتھوں سے نہیں آتی کوفتے کی تو یہ بات ضرور سے یاد رکھئے گا بیف کے کیمے میں تھوڑے بہت کریک لگتے ہی لگتے ہیں لیکن بلکل بھی نہ ٹوٹیں آج میں آپ کو کچھ ٹرپس کے ساتھ جو نا سکھاؤں گی یہاں پر ہم نے کوفتوں کو سائٹ پر کر لیا ہوا ہے اب ہم نے گریوی کا مسالہ بنا کر راڑی کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک پین کے اندر تقریباً بھی ہاف پیاری کے قریب تیل لیا تیل کے اندر ہم نے یہاں پر تین سے چار لانگ دیر یہاں پر ہم نے ٹوکڑا بادیاں کے پھورکا ایڈ کر لیا ہے ون ٹی سپون ثابت کالی مرچن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے تقریباً بھی دو سے تین میڈیم سائز کی پیاس کو بلکل پیش بنا کے ایڈ کر لیا ہے جب پیاس اچھے سے فرائے ہو جائے گی اس شکل میں آ جائے گی اس کے اندر ہم یہاں پر ون ٹیبل سپون بھر کے لہسن اور ادرک کا پیش ایڈ کر دیں گے دونوں کی اچھے سے دوبارہ سے بھنائی کریں گے اچھے سے میکس کریں گے اچھے سے ویل کم بائن کریں گے دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی بھن جائیں گی تو اس کے اندر ہم یہاں پر چماتر کا پیش ایڈ کر دیں گے تقریباً بھی میں نے یہاں پر دو سے تین میڈیم سائز کی پیاس کو اچھا سا پیش بنا کر گرائنڈ کر کے یہاں پر ہم نے ایڈ کر دیا ہوا ہے بیو کے کوفتے آپ جب بھی بنائیں گے تو میری ایک ٹپ کو ضرور سے یاد رکھئے گا آپ نے کیمے کو بلکل ڈرائے کر لینا ہے پیاس کا پانی بلکل سے نکال لینا ہے جس بھی چیز کو آپ ایڈ کر رہے ہیں تمام چیزوں کا پانی جو ہے آپ نے اچھے سے نکال لینا ہے سرف لیسن و درک کے پیش کا تھوڑا بہت پانی رہتا ہے جب ہم بائنڈنگ کے لیے یہاں پر چنے کے آٹا جو ہے اٹھ کرتے ہیں یا چنے وغیرہ اٹھ کرتے ہیں پس سے ہوئے یا بیسن بنا ہوا اٹھ کرتے ہیں تو اس سے اس کی بائنڈنگ اچھے سے ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے گریوی بنانے کے لیے چند مسائلہ اٹھ کرنے ون ٹی سپون لال مشھ آڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ پاوڈر ہاف ٹی سپون کالی مشھ آڈر ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم نے جو ہے نا ہل دی پاوڈر اٹھ کر لیا ہوا تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کریں گے ویلکم بائن کریں گے ڈھکن بند کر کے کوک کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ مسائلہ جلدی سے بھون جاتا ہے دم پہ آنے کے بات یہاں پر ہم نے ڈھکن بند کر کے اسے تقریباً بھی ساٹھ سے آٹھ منٹ تک میڈیم لو فلم پہ رکھے کوک کرنا ہے اس طرح سے مسائلہ جلدی سے کوک ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس طرح سے جب بائنڈنگ اچھی ہوتی ہے تو آپ کے کوفتے بھی بہت زیادہ اچھے سے بن کر رڈی ہوتے ہیں کوفتے کس طرح سے کریک نہ لگیں یہ آپ کو میں پہلے بھی طریقہ بنانے کا سکھا چکی ہوں ابھی بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ میں کس طرح سے ہتھولیوں کے اوپر جوئے نا رکھ کے زور شمار کے جوئے نا اسے اچھا سب بائنڈ کر رہی تھی تو اس طرح سے آپ کے کوفتے بلکل بھی سالن میں جانے کے بعد ٹوٹتے نہیں ہیں یہاں پر میری گریوی اچھے سے بن چکی ہوئی یہ رکھن ہٹا کر میں نے تقریباً بھی 3-4 ٹیبل سپون یہاں پر میں نے دہی بھی ساتھ میں ہی ایڈ کر دیا پیاز اور ٹیماتر اچھے سے بن چکے ہوئے اب ہم نے یہاں پر دہی آٹ کر کے دہی کو بھی اچھے سے بھون لیں رکھن مند کریں گے اس طرح سے جتنا پانی ڈرائی ہونا ہوگا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد مسالہ ہمارا اچھے سے بن کے رڈی ہو جائے گا تو میں نے آپ کو ٹپ جو بتائی ہے ضرور سے اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ آپ کے جو اچھے سے بائنڈنگ نہیں ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ جو اینا سالن میں جا کے دوبارہ سے یہ تمام چیزیں یعنی کہ جو کفتے وہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ جو اینا اس کے اندھر چاول کا آٹا یا کون فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بائنڈنگ بہت زیادہ اچھی سی ہوتی اور آپ کے کرسپی سے اور بہت دا جوسی سے کوپتے بن کے راڈی ہوتے ہیں تو یہاں ہمارا مسالہ جیسے گھن چکا ہوا تھا ہم نے ایک ایک کر کے تمام کوپتے ایڈ کر دیئے ایڈ کرنے کے بعد اسے دس منٹ تک میریم ڈو ہائی فلیم پر رکھ کے ہم نے کوک کرنا ہے تو بلکل بھی نہیں چھیڑیں گے کوپتے ایڈ کرنے کے بعد اس طرح سے جب ہم دس منٹ ہو جائیں گے ڈھک گئے نٹ آکے صرف دیکھچی کوئی ہیلائیں گے اور اسے اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں جگہ پر کتنی اچھی طرح سے اپنی شکل افتیار کر لی ہوئی ہے کتنی اچھی طرح سے بہت اچھے سیس سٹ ہو چکے ہوں ہیں ہمارے کوپتے دیکھ سکتے ہیں جب دس منٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم یہاں پر دو گلاس کے پانی آئٹ کر اس کے بعد ہم اس کا چمچ ہی لائیں گے اور اسے الٹتے پلٹتے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے ہم دس منٹ کے لیے کوک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ ہی ہوں گے تو اس کے ساتھ ہم یہاں پر آلو بھی آئٹ کر دیں گے تاکہ جو دس سے بارہ منٹ آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے ساتھ نہیں آلو آپ چاہیں تو آئٹ کر سکتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے میں نے یہاں پر تھوڑے ایڈ کیے ہیں زیادہ نہیں کیے سالہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہو جاتا ہے اپنے حساب سے رسک کو ضائع نہ کریں اپنے حساب سے ہی بنا کے جس مینبر جو مینبر ہن مینے ڈھکان بین بین مین ہمارو ہمارے کوفتے ہو چکے ہو اس چاہ ہمارے کوفتے آلو کا سالن بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے اگر اس ریسپی کو پسند گئے تو فریز ریسپی کو تھمز اپ ضرور سے دیجئے گا چینل پڑھنے ہوں تو فریز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور پیس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسان ان کے ساتھ پہنچتی رہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے جیوسی ٹینڈر سے اور بہت امیزنگ سے مزیدار سے بینا ٹوٹے اور کتنے اچھی طرح سے اپنی جگہ پہ سٹ ہو کے امیزنگ سے ہمارے جائنا بیف کوفتہ بن کے رڈی ہو چکے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس ریسپی کو پسند گئے تو فریز ریسپی کو فرانٹس اور فاملی میمبرز میں ضرور سے شیئر کریے گا تو چلیں پھر ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی انسان زنپلو یونیک سیرا صفی کے ساتھ اللہ حافظ